جانیے مسئلہ کشمیر کیوں اب تک حل نہ ہو سکا وہ حقیقت جو شاید آپ نہیں جانتے دنیا کی تاریخ کا سب سے پرانا مسئلہ ریاست جمہو کشمیر کا ہے انیس سو سنتالیس میں پاکستان اور بھارت کے مارز وجود میں آنے کے بعد ہی سے ریاست جمہو کشمیر کا جگڑا شروع ہو گیا تھا ریاست جمہو کشمیر پاکستان کا لازمی حصہ ہے اس مسئلے کی بنا پر اب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تین خوفناک جنگیں ہو چکی ہیں چوتی جنگ کے خطرات سروں پر منڈلا رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان چوتی جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کوئی اکثر مسترد نہیں کیا جا سکتا ریاست جمہو کشمیر میں پچاسی فیصد سے بھی زائد مسلمان آباد ہیں جمہو اور اس کے گرد و نوا کے علاقے میں ہندو اور سکھ آباد ہیں اس کے علاوہ ساری ریاست جمہو کشمیر میں مسلمان ایک ناقابل تردید حد تک اکثریت والی آبادی ہیں وہ لوگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی بہارت کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ان کی زندگی تاریخ معاشیات اور جغرافیائی حالات اس امر کی ایک بڑی دلیل ہے کہ ریاست جمہو کشمیر روز اول سے ہی پاکستان کا لازمی حصہ بنا ہوا ہے پاکستان اور بہارت دونوں کے مشترکن نقشے پر نظر دوڑائیں کہ کس طرح کشمیر پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے پاکستان کی زمین کو سہراب کرنے والے تمام کے تمام دریائے کشمیر سے آتے ہیں زندگی پانی اور ہوا کی وجہ سے جاری وہ ساری ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کا قیام ناممکن بن جاتا ہے کشمیر سے آنے والا پانی پاکستان اور پاکستانی قوم کو زندگی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ کشمیر کو پاکستان کی شیرک قرار دیا گیا ہے اگر ہمیں ان دریاؤں کے پانی سے محروم کر بیا جائے تو یقینی طور پر پاکستان دنیا کی ایک وسیع ترین رگستان کی شکل اختیار کر لے گا کشمیری سالوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے جبکہ اقوام متحدہ کا ادارہ جس نے کشمیر کی حق خدرادیت کی حمایت میں متفقہ قرارداد منظور کی تھی بے رحمانہ بے حسی کا شکار رہے عالمی برادری نے اس معاملے میں مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے امریکہ بہارت کو چین کے مقابلے میں خطے کے سپر پاور بنانے کی شوق میں اس کی پش پناہی کر رہا ہے عالم اسلام منقسم اور منتشر ہونے کی بنا پر کوئی عملی کردار ادا کرنے سے کترا رہا ہے اور پاکستان اپنے گون آگو داخلی اور خارجی مسائل کے سبب دفاع اقدامات تک محدود ہو چکا ہے اس لئے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کشمیری کب تک جانے دیتے رہیں گے اور کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں لائک اور شیئر کریں